نمشکار سوپر بھات آپ سن رہے ہیں جی کی نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ پر بھات شرمہ دن بھر کی کچھ خاص خبروں کے ساتھ جھرکن میں کسانوں کے پچاس ہزار تک کے کرز ماف ہوں گے کیابنٹ نے بدوار کو اس یوجنہ کے لیے دو ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کے کرشی و بھاگ کے پرستہ پر منظوری دے دی ہے اس یوجنہ کے تحت ریت اور گی ریت کسانوں کی اس سال اکتیس ماش تک بینکوں سے الپا ودیر رن کے روپ میں لی گئی پچاس ہزار روپے کی راشی ماف کر دی جائے گی ڈی بی ٹی کے مادھیم سے یہ راشی سممندت کسانوں کے رن کھاتے میں بھیجی جائے گی یوجنہ کا لاب ایک پریوار کے ایک وقتی کو ہی ملے گا اس کے لیے پرگا کیندرو وہ بینکوں کے مادھیم سے ایک ہزار شل کے ساتھ آوے دن کرنا ہوگا سل بی سی کے آکڑوں کے مطابق بارہ دشملہ و تیرانبے لاکھ کسانوں نے رن لیا ہے ان میں نو دشملہ و تین لاکھ لون خاتے ایکٹیو ہیں چونکہ ایک پریوار کے ایک وقتی کو ہی لاب ملے گا اس لئے قریب آٹھ لاکھ کسانوں کو سیدھا لاب ملے گا اسائی سمدائی کے ساتھ سبھی دھرموں کے لیے گروار کا لن خاص ہے آج کی رات ہولی نائٹ یعنی پوتر رات ہے کیونکہ قریب دو ہزار سال پہلے بیتھ لیہم میں رات کے سمیں آکاش میں ایک بڑا اور چمکدار تارہ دکھائے دیا تھا اس تاریخ کے سممند میں صدیوں پہلے ہی نبیوں نے بھوشوانی کی تھی کہ ایک عدبود اور چمکتا ہوا تارہ اس دھرتی پر پرمیشور کے پتر یعنی ایشو کے جنم لینے کا سنکیت ہوگا اور بھوشوانی سچ ہوئی بیتھ لیہم میں پربو ایشو کا جنم ہوا کیندر سرکار نے انسوچے جواتی کے چھاترے کو بھرپور موقع دینے کی دشا میں ایک بڑا قدم اٹھا ہے کیندر کی آرثک معاملوں کی کیابنٹ کمیٹی نے بدوار کو پوسٹ میٹرک سکولرشپ سکیم کے نیاموں میں بدلاووں کو منظوری دے دی ہے اس بدلاو میں اگلے پانچ سال میں کیندر سرکار چار کروڑ سے زیادہ ایسی سی چھاتروں کو سکولرشپ دے گی جس سے وہ اپنے اچھ سکشہ پوری کر سکے خاص بات یہ ہے کہ اب چھاتر ویتی کے پیسے سیدھا چھاتروں کے خاتے میں دیا جائیں گے سیدھے خاتے میں پیسہ بھیجنے کے لیے آدھار نمبر سے جڑا ہوگا جیسے ہی یہ تیہ ہوگا کہ راجیوں میں اپنے حصے کی راشی جمع کر دی ہے کیندر بھی اپنی راشی جاری کر دے گا آپ کو بتا دے کہ اس یوجنا میں ساٹھ پرتیشت حصہ کیندر سرکار اور چالیس پرتیشت حصہ راج سرکار دے گی پوری پرکریہ کے نگرانے کے لیے سوشل آرڈٹ تھرڈ پارٹی ایوالیوشن کا سہارا لیا جائے گا اس نیام سے سکولرشپ کی شروعات اگلے سطر دوہزاری کئیس بائیس سے ہو جائے گی سرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے سینٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول آرگینیزیشن کو اپنی ویکسین کوویٹ شیلڈ کی تیسرے چورن کا ہیومن ٹرائل ڈیٹا سوپ دیا ہے بھارتیہ نیام آگ اب اس ڈیٹا کا ادھین کر رہے ہیں سی ڈی ایسی سیو سوٹرو کے نسار آکسفورڈ ایسٹروجینیکا کی کوویٹ شیلڈ ویکسین کے آپات استعمال پر برٹین میں سوموار کو بیٹھک ہونی ہے وہاں منظوری ملی تو قریب ایک ہفتے میں بھارت میں بھی اسے آپات منظوری مل سکتی ہے اس لئے بھارت کی نگاہیں اس بیٹھک پر ہیں کیونکہ جہاں یہ ویکسین بنی ہے ابھی وہیں اس کے آپات استعمال کی اجازت نہیں ہے حالانکہ کوئی نیام بھارت کو پہلے ویکسین استعمال کی اجازت دینے سے نہیں روکتا سیرم کی اور سے دیش میں ہو رہے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے فیز کا سیفٹی ڈیٹا دیا گیا ہے اس کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے سیڈی ایسی سیو کو ملی جانکاری کے مطابق سیرم کے ڈیٹا کا وششک اس کا آدھیان کر رہا ہے اس کے بعد سبجکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی باتھک ہوگی اس میں ڈیٹا کا آدھیان ہوگا پھر ان کی سفارش کے انوسار ڈی سی جی آئی آنتم نرنے لے گی اور اب آنتمیں جانتے ہیں موسم کا حال جھارکڑ میں ابھی 29 دسمبر تک کڑاکے کے ٹھنگ نہیں پڑے گی پشمی وچھوپ کے کارن ادھکتم تاپمان میں دو ڈگری کی بڑھوتری ہوئی ہے دو دن بعد 26 دسمبر کو ادھکتم تاپمان میں اور اضافہ ہوگا کیونکہ اتر بھارت سے ایک اور مجبوط پشمی وچھوپ جھارکڑ میں پرویش کرنے والا ہے اس کے کارن آکاش میں بادل شائے رہیں گے کہیں کہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے بھارتی موسم ویجیان کیندر کے ویجیانے کا بھی شیک آرند نے بتایا کہ پشمی وچھوپ نے جھارکڑ کے لوکل سسٹم کو ڈسٹرپ کر دیا ہے اس کارن تھنڈ سے راحت ملی ہے 24 اور 25 دسمبر تک تھنڈ کا اثر کم رہے گا اس کے بعد دوسرے پشمی وچھوپ کا اثر شروع ہوگا جس سے راچی سمیت راجوی کا موسم پربھاوت ہوگا ادھکتم تاپمان بڑھے گا جبکہ نیونتم تاپمان میں ہلکی گیرہ بٹائے گی انہوں نے بتایا کہ پشمی وچھوپ کا اثر ختم ہوتے ہی 30 دسمبر سے نیونتم تاپمان میں تیزی سے گیرہ بٹائے گی جس سے کنکنی بڑھے گی تو یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں آگے یہ اور بھی ایسی اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جے کی نیونس نیٹورک